خوار جس نے کروایا نا وہ وزیر اعظم جیل سے بن کے نکلے گا الیکشن کروا کے دکھائیں الیکشن تو لازمی ہے لیکن عمران خان کو باہر نکال کے جب تک ان کی ایک امہتہ ہم کچھ نہیں کر چکتے پہلے سے بھی نیچے چلے جائیں گے اب بنائیں گے پھر ہمارے سر کے پچھوں پیسے ہمارے ابھی وہ بھی باہر لے جائیں گے جو پارڈی جیتے وہ اپنا پریزیڈنٹ لے گیا ہے جو چیز بڑھ رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے قریب آدمی نیچے جاتا جا رہا ہے کوئی سوچنے والے ہی نہیں رہ گئے ہیں جو آتا ہے اپنی جب بڑھتا ہے بیٹ چلا جاتا ہے نواز شریف نو ان وزیر اعظم پینتیس سالان دوتے اگے انہ نے لٹے آوام نو ٹھیک ہے اگے انہ اگر اسی دوبارہ پھر اسے جگہ تو خطا کھائی ہے تو سب تو وڈے بودو اسی آپ طریقے سے رول سے چلا جائے گا دیکھیں کسی کے باپ کی یہ جنگیر نہیں ہے کہ جو آئے گا وہ آ کے اس پر قبضہ کرے گا یا وہ بیٹھ دے گا ایسے نہیں ہوگا عمران خان کو لے کیا سیدھے فیر الیکشن کروائیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے عمران خان کو نہ ہی نکال رہے ہیں اور نہ اس کے لئے کچھ کر رہے ہیں شیر کہنے کوئی شیر نہیں ہوتا ہے شیر حقیقت میں شیر ہونا چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان گل فارم کان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائک والی سرکار ناظرین نون لیگ کے جرائع کے مطابق نون لیگ نے پروپوزل دیا ہے کہ الیکشن پوسپونٹ کر دیا جائے انہوں نے تجویز دیا ہے کہ دو تین سال کے لیے قومی حکومت بنائی جائے جس کا وزیراعظم نواز شیف کا بنا دیا جائے اس کے لیے جو مکتیب سورسی سے باتیں آ رہی ہیں کہ پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے کہ ہمارے نگران وزیراعظم چند دنوں میں گلف کانٹریز کا دورہ کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ پچاس ہرب ڈالر کی انویسمنٹ کی بات ہوگی اور اس کو بنیاد بنا کر الیکشن کو پوسپونٹ کر دیا جائے گا کہ اگر الیکشن ہوئے تو ایکانومی ڈیسٹرپ ہوگی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے ایک طرف تو الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے طرف نون لیگ بات کر رہی ہے کہ الیکشن کو پوسپونٹ کر دیا جائیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے یہاں قومی حکومت بنا کر وزیراعظم نواز شیف کو بنا دیا جائے میرے ساتھ آئیے الیکشن تو لازمی ہے لیکن عمران خان کو باہر نکال کے اس طرح اکیلے کو نہیں نہیں اکیلے تو نہیں پھر تو وہ فائدہ کوئی نہیں ہونا کہ اگر اکیلہ یہ آ گیا جنگل میں دو شیر ہوں گے تو مقابلہ ہوگا ادر بیس مقابلہ ہی نہیں ہونا یہ جو تجویز دیر یہ نون لیگ یہ کہ نواز شیف کو بزیراعظم نا دیا جائے دو تین سال کے لئے قومی کو بنای جائے یہ تو بالکل غلط نورہ کشتی اس کے لئے پلان تیار ہو رہا ہے اس پر ورکنگ شروع ہو گئی ہے نہیں عمران خان کو لے کے آئے سیدھے فیئر الیکشن کروائیں پھر جو جس کی قسمت نصیب ہے جو جس کو عوام پسند کرے اس کو لے کے آئے شیر شیر کہنے کوئی شیر نہیں ہوتا ہے شیر حقیقت میں شیر ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے جب تک انصاف نہیں ہوگا ہمارے ملک کی حالت نہیں بدلے کی انصاف ہونا چاہیے میریٹ ہونا چاہیے پڑے لکھے لوگ آنے چاہیے انپڑ جاہے لوگ جن کو کوئی علم نہیں ہے کوئی اس چیز ببارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے جب میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے اس لئے الیکشن ہو اور پڑے لکھے لوگ ہیں جو پاکستان کے لئے مخلصوں جو ہمارے عوام کے ساتھ پیار محبت کریں ہمارے بچوں کے لئے کچھ کریں ہمارے بچے قراب ہو جائیں گے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے بہت عوام غریب ہو چکی حالات پیدا کریں گے جب غربت ہوگی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر تو یہ لوگ حکومت کریں گے جب تک ان کی حکومت ہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے پہلے سے بھی نیچے چلے جائیں گے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے مران خان کو نہ ہی نکال رہے ہیں اور نہ اس کے لئے کچھ شکار رہے ہیں اسلام علیکم حوالیکم اسلام میڈم نون لکے ذرائے گہ رہے ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے اور نواز شریف کو دو تین سالوں کے لئے پرائیم رسٹا بنا دیا جائے کومی اکومت بنائی جائے کیا کہیں گی اس بارے میں میں کہہ رہی ہوں اس کے آنے سے کیا ہوگا جو ستر سالوں سے ہوتا ہے تو بس بہتر ہے کہ نہ ہی کوئی آئے دیکھیں اس ملک میں نا بیٹا اس کے حالات ٹھیک نہیں ہونے کیونکہ اس ملک میں نا ہمیں انصاف ہی نہیں ملنا جب انصاف ہی نہیں ملنا تو ملک نے کیا ٹھیک ہونے نواز شریف نے کون سے آکے پھٹے چک دینے ہیں کچھ نہیں کرنا اس نواز شریف نے یا زرداری نے یا عمران خان نے کسی نے بھی نہیں ہم نے تو بوٹی نہیں دینا ہم نے بائیکوٹ کر دی اسلام علیکم بھائی بھائی نواز شریف کہہ رہا ہے کہ مجھے دو تین سال کے لیے وزیراعظم بنا دیا جائے قومی حکومت بنائی جائے کیا کہیں گے اس پارے میں کہ نواز شریف کو بغیر الیکشن کے دو تین سال کے لیے بنا دیا جائے وزیراعظم پہلے جو بانا تک کیا کیا وہ آپ بتائیں گے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا اب بنائیں گے پھر ہمارے سر کے بچوں پیسے ہمارے اب ابھی ہوں پہ باہر لے جائیں گے پھر کیا کریں گے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں اب باہر نہیں جائے گا وہ یہاں پہ مرے گا یہاں پہ وہ ہوگا ابھی ہی باغیں گے تو کچھ دن دیکھنا ترہا کچھ دن کے بعد یہ پھر باغ جائے گا مینے کے بعد دیکھنا یہ کھلا جائے گا ایک مینے کے بعد ایک مینے کے بعد اگر یہاں میں آپ کو گرانٹی سے یہ بات کروں وہ الیکشن کے لیے آیا ہے سرمید ہے کچھ بھی نہیں نہ وہ زرادان بن سکتے نہ کچھ دن کو بنائے گا جو بنائیں گے وہ تو پھر آپ کو بتے ہمیں بتے اسلام علیکم سر سر نواز شریف نواز شریف نو لگ نے بسیقلی سجیشن دی ہے کہ الیکشن کو پوسپون کر دیا جائے اور نواز شریف کو دو یا تین سالوں کے لیے پرائم نسپ بنا دیا جائے کیا کہیں گے سپر الیکشن تو ہونا چاہیے سب کا رائٹ ہے الیکشن دونا جائے کوئی بھی پارٹی نواز شریف ہو پی ٹی اے یہ ہو پیپلز پارٹی ہو سب کا حق ہے الیکشن لڑنا اور ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہے نون لیکز رہے گا مطابق کہ وہ یہ تجویز دیا اور انہوں نے اس پہ عمل بھی شروع ہو رہا ہے یہ غلط ہے الیکشن ہونا چاہیے اور فیر ہونا چاہیے اور جو جیتے پبلک کے ووٹ سے وہ آئے گورنمنٹ کرے اور ملک کے لیے بہتر ہو جو بھی آئے جو پارٹی جیتے وہ اپنا پریزیڈنٹ لے کے آئے یا کٹھی ہو جائیں تو پھر وہی چیز رہ گئی پیڈیاں بن گئی پھر پیڈیاں بن گئی کیا میسیج گے دیں گے ان کو ملک کے لیے کام کریں آپنا آپ چھوڑیں آپنا آپ نہ دیکھیں ملک کے لیے دیکھیں غریب آبام کے لیے دیکھیں جو غریب ہیں جن کی روٹی بھی چلتی کسی کے میٹر نہیں چل رہا کچھ سڑکے ٹوٹا ہوا ہے کسی کا پانی بند ہے اس کو دیکھیں ہمارے گھر تو بیٹھیں ہمیں کڑیاں کھا رہے ہیں مزے سے غریب دیکھیں جن کے لیے آپ نے کام کرنا ان کو دیکھیں اگر وہ ٹھیک ہوں گے ملک بھی ٹھیک ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو عجر بھی دے گا اسلام علیکم بھائی جان نون لیگ کے ذراعے کے مطابق نون لیگ نے تجویز دی ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے اور دو تین سالوں کے لیے اس کا پرائیم منیسٹر اس کا قومی حکومت کا پرائیم منیسٹر نواز شکر کا بنا دیا جائے کیا دیں گے اس بارے یار میرے صاحب سے تو الیکشن ہونا چاہیے ساری پارٹییں جتنی بھی ہیں سب کا حق ہے الیکشن کے تھرو آگے آنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے ہمارا ووٹ زیادہ نہیں جا رہا کہیں ٹھیک ہے ملکی معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ کوئی سنسیر نہیں ہے اس معاملے میں کہ مطلب جو چیز بڑی ہے بڑھتی جاری قریب آدمی نیچے جاتا جا رہا ہے کوئی سوچنے والے ہی نہیں رہ گیا جو آتا ہے اپنی جب بڑھتا ہے بیٹ چلا جاتا ہے جنہ کے پیسے ہیں انہیں کمالے ہیں یقین کو ساڑھے ملک جنہ کردہ نے ایک بندہ بھی لیا ہے وہ واپس کردہ ساڑھا نواز شریف نون وزیر آزم 35 سالاندھو تے اگے انہیں لٹے آوام نو ٹھیک ہے اگے انہیں اگر اسی دوبارہ پھر اسے جگہ تو خطا کھائیے سب تو وڈے بھودو اسی آپ نہیں وہ کہہ رہے بغیر ایلیکشن تو وزیر آزم میں نے سیلیکشن کی تھی جائے نہیں ہو سکتا ایلیکشن کروالو ایدھر بھول ایدھر بھول دو بھائی سیدھی تے ساف گالے نواز شریف نون وزیر آزم بنا دیتا جائے نواز شریف اگے بھی تے وزیر آزم کنی واری بنیا تو اڑے سامنے تین واری انہوں وزیر آزم بنایا گیا تین واری جیدو کشنی ہویا چوتھی واری ہو کی کار لے گا اپنی واری آن دیتا لندن دو اڑ جاندے نے جیدو انہوں پھڑن دی واری آن دیتا لندن دو اڑ جاندے نے ٹوپک یہ ہے کہ نواز شریف کو دو تین سالوں کے لیے پرائیمر سمنا دیا جائے وید آوڈ الیکشن یعنی قومی کو مدبن آئی جائے اس میں الیکشن کے بغیر تو یہ سسٹم ہونے نہیں ہے نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی عمران خان صاحب ہوں ایسے نہیں ہوگا طریقے سے رول سے چلا جائے گا دیکھیں کسی کے باپ کی یہ جنگیر نہیں ہے کہ جو آئے گا وہ آ کے اس پر قبضہ کرے گا یا وہ بیٹھ دے گا ایسے نہیں ہوگا اس سے اس کو ہم نہیں مانتے الیکشن ہونے جائے الیکشن ویری گوڑ جی حصول ہی بنتا ہی ہے اور آپ کو اس بات کی گرنٹی لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ جیل سے وزیر آزم بن کے نکلے گا جسے یہ پاغل دلیل و خوار جس نے کروایا وہ وزیر آزم جیل سے بن کے نکلے گا الیکشن کروا کے دکھائیں جو باتا یہ کیوں ڈر رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں ایک سیلیکشن کر لیں ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے ہم نہیں آسکتے بھائی جان ایک آپ لوگوں کے اندر شعور پیدا کر دیا اس کو پتا چل گیا کہ چور کون ہے سچا کون ہے اب آپ چور تو پتا چل گیا وہ پکڑا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو بچانا جا رہا ہے میں آپ سیلیکشن کروا لوں میری میں ڈریکٹر وزیر آزم بن جا بسکلی تو الیکشن ہی ہونے جائے نا اس کے بغیر تو مزا ہی نہیں آنا ہالی یہ ہی ہے بھائی جان فرسٹ آفشن یہ ہی ہے الیکشن ہوگا تو پھر معاملہ سارے سوالڈ آٹ ہوں گے ناظرین ہمیں لوگوں کی رائے سننے کے لوگ اس بارے میں کیا بہت رہے ہیں کہ جو نونلکی ذرائے سے رپورٹ آئی ہے کہ نواز شیف کو تین سال کے لیے یا دو سال کے لیے پرائیمیر سبنا دیا جائے وہ قومی اکومت بنائی جائے لوگ بہت گسے میں ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی بھائی جان کوئی قومی اکومت نہیں کوئی نواز شیف پرائیم میریسٹر نہیں صرف الیکشن ہونے چاہیے وہ فری اینڈ فری اینڈ فری اینڈ چاہیے چاہے وہ امران خان جیتے نواز شیف جیتے ذرزار جیتے کوئی بھی جیتے لیکن الیکشن فری اینڈ فری اینڈ فری اینڈ چاہیے لوگ اس بات پہ بس ضد ہیں کہ سیلیکشن نہیں ہونی چاہیے کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آرانیلوی ویڈیو بروقت مل سکے اپنے میزبان گلفار مخان کو اجازت دیں اللہ حافظ